اب دوستو سوال یہ ہے جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ بھلے ہی جو ہو لیکن کیا اٹل جی کے ادار چہرے سے دیش کو زیادہ فائدہ ملا یا موڈی جی کے پربل ہندوٹ کی جو نیتیاں ہیں اس سے زیادہ دیش کو فائدہ ملا کیا اٹل موڈل سے دیش نے ترقی کری یا موڈی موڈل سے دیش ترقی کر رہا ہے یہ ہے سوال وہی ہے کہ کیا دیش کو سماجک، آرثک، سانسکرتک، وائشوک کیا یہ لاب اٹل جی جب پردھان منطری تھے ان کا جو موڈل تھا گورننس کا اس سے زیادہ ہمارے ملک کو فائدہ ملا یا موڈی کا جو یہ پریزنٹ موڈل ہے ایک انہوں نے ہارڈ لائن لی ہے اس سے زیادہ دیش کو لاب مل رہا ہے دیش کی ارث ویوستہ کو یا دیش کی سماجک ویوستہ کو کیا دونوں میں بہتر کون تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ گرافکز دیکھیں تھوڑا آسانی سے سمجھتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں کمپیریشن کرتے ہیں، تلنا کرتے ہیں کیونکہ دونوں ہی بی جے پی کے پرائمینسٹر ہیں اب اس میں کوئی سنشے نہیں ہے، کوئی دورائے نہیں ہے کہ چاہے وہ اٹل بیہاری باچپئی ہوں، چاہے وہ نریند دامو درداس موڈی ہوں دونوں ہی رسیس کی شاکھا سے نکلے اور آکے پڑے اور پردھان منطری تک کی کرسی تک پہنچے اور موڈی تو ابھی بھی پردھان منطری لیکن یہ بات جو جانکار مانتے ہیں جو پولیٹکل انیلیسسٹ پنڈت مانتے ہیں کہ اٹل بیہاری باچپئی جو تھے یا اٹل جو موڈل تھا وہ ایک موڈریٹ فیس آف پولٹکس تھا ادار وادی چیہا تھا دیش کی راجنیت کا اور اگر آپ دیکھیں گے ان کی پورا جو کارکال، ان کا ٹینیور دیکھیں گے اور ان کی جو نیتیاں دیکھیں گے چاہے وہ انتراسٹری اسطر پر ہوں چاہے راستری اسطر پر ہوں چاہے وہ انفرسٹرکچر کو لے کر ہوں چاہے وہ ارتھ ویہاری باچپئی کا وہ گورننس پہ تھا گورننس پہ زیادہ تھا اور ایسا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دیش کو زیادہ لاب ملا میں تفصیل سے تھوڑا جاؤں گا لیکن ابھی نہیں اور اگر آپ موڈی موڈل دیکھیں تو ایک ہارڈ لائن اپروچ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو راشترات کا نام دیا گیا ایک ہارڈ لائن اپروچ ہے لیکن یہاں پر جو فوکس ہے جیسے اٹل جی کا فوکس گورننس پہ تھا یہاں فوکس الیکشن پر ہے ایک کے بعد ایک الیکشن جیتنا اور ہر لیول پر الیکشن یہ نہیں ہے کہ صرف ویدھان سبھا یا لوگ سبھا اگر منسپلٹی کارپریشن کے چناؤں میں بھی بی جے پی کو کوئی لاب مل رہا ہے تو وہاں پر بی جے پی موڈی جی کے چہرے کو استعمال کرنے سے بلکل پیچھے نہیں ہٹتی اب اس میں کیا ہے یہ جو چہرہ ہے جو موڈی موڈل کا ہے اس سے پارٹی کو زیادہ لاب ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے پارٹی نے وستار کیا ہے موڈی کے رہتے ہوئے بی جے پی کو کہیں زیادہ لاب ملا ہے حالانکہ دیش کو کتنا لاب ملا یہ بحث کا وشیح ہو سکتا ہے اب تھوڑا اور اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اٹل موڈل میں اور موڈی موڈل میں تو ہم دیکھیں گے کہ اٹل بیہاری باچپائی کی جو سرکار تھی اس میں سب کی سہب آگیتہ تھی دراصل جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا فکاس سب کا وشوات یہ اگر اٹل بیہاری باچپائی دیتے تو تھوڑا سا جنیون لگتا لیکن اگر آپ موڈی موڈل دیکھیں گے تو پوری طرح جو فوکس ہے جس کو مارک ٹوڑی بی بی سی کے ریپورٹر کہتے ہیں بہومت کی راجنیت وہاں پر وہ زیادہ فوکس ہے اٹل جی کے ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ کئی زیادہ دل تھے اس میں ممتاب انرجی بھی تھی اور بھی لوگ تھے دکشن بھارت کی کئی پارٹیاں تھیں فاروق عبداللہ بھی تھے اکالی دل بھی تھا سامپردائک دھرووی کرن کم تھا اور جو گجرات کے جو رائٹس تھے اس میں آپ نے اٹل ویہاری باج پہ کہتے ہیں ہسک وقت تب دیکھا ہی تھا اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شاید مودی جی سے نجات بھی پانا چاہتے تھے لیکن اڈوانی بیچ میں آئے کیونکہ گجرات کا معاملہ تھا اور مودی جی اس وقت اڈوانی جی کے اٹوٹ ششت تھے لیکن اگر آپ کمنل پولرائزیشن کی بات کریں تو یہ لوگ مانتے ہیں دنیا بھی مانتی ہے پسچمی میڈیا بھی مانتی ہے کہ سامپردائک دروی کرن کافی تیز ہے محول زیادہ گرم ہے اور اگر آپ پچھلے چھ سات مہینے کی راجنی دیکھیں گے تو پوری طرح کمنل پولٹیکس پر فوکس ہے حالانکہ مودی جی اب اس سے تھوڑا سا ویتھت ہے اسی لئے ہیدر آباد میں انہوں نے سنی آترا نکالنے کی بات کری کہ مسلمانوں کا دل جیتنا چاہیے ارث ویوست تھا پر بہت فوکس تھا اٹل بیہری واجبہی کا اور تمام آپ دیکھیں گے کہ جو ایف ڈی آئی ہے فورن ڈائرکٹ انویسمنٹ ہے تمام ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اس پیریڈ میں آپ دیکھیں گے وہاں سے ایک دور شروع ہوا تھا سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن مودی جی کے رہتے ارث ویوستہ بہت اچھی نہیں ہے ڈی منٹیزیشن جی ایسٹی اور بھی بہت سے ایسے کارن ہے اس کے سنستھاؤں کا سممان تھا ایک بہت وائبرنٹ میڈیا تھی اور جو جیڈیشری ہے بہت پاور فول تھی اس وقت اور باقی جو سنستھاؤں ہیں وہ بھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ساکتی لیکن یہاں پر جو سنستھاؤں ہیں مودی موڈل میں وہ کہیں نہ کہیں سرکار کی گرپ میں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا سے لے کر باقی سنستھاؤں ہیں جو ہیں لوگ تندر کی کہیں نہ کہیں وہ جھکی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں سمرپنگ کر دیا اس سرکار کے آگے کیونکہ سرکار پرچند بہمت کی ہے جو اٹل جی کے پاس نہیں تھا اور ایک اور چیز انٹرنل ڈیموکریسی within the party within the government اور نیسندے اٹل جی کے ٹائم پہ اٹل جو موڈل تھا اس میں سرکار اور کیابنٹ میں زیادہ فری سپیس تھی جھگڑے تک ہو جاتے تھے اور بہت سے کیابنٹ نوٹس تھے جس کو کبھی اڈوانی گرا دیتے تھے کبھی مرلی منہور جوشی گرا دیتے تھے کبھی جارڈ فرنانڈیز بڑھ جاتے تھے اس طرح کا ایک محول تھا فری سپیچ اور سپیس کا کیابنٹ کے اندر تک لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کیابنٹ میں کیابنٹ میسٹر موبائل فون بھی اندر نہیں لے جا سکتے تو یہ جو موڈل ہے موڈی جی کا موڈل اگر میں سنشپ میں کہوں تو سنٹرلائزیشن آف پاور ہے کینڈری کرنہ ستہ کا اور اٹل جی کا اگر آپ دیکھیں تو ڈی سنٹرلائزیشن آف پاور تھا مکہ منتری جیادہ فری تھے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہیں سے راجنات نکلے کہیں سے رمن سنگھ نکلے کہیں وسندرہ نکلی کہیں شیورا سنگھ نکلے اور یہ واقعی میں چھترپ نیتہ تھے بی جی پی کے پاور فل نیتہ ہو گئے یہ لوگ تو ایک ڈی سنٹرلائزیشن تھا اور یہاں پر سنٹرلائزیشن ہے موڈی سرکار میں اب دوستوں واقعی ہندوستان کے لیے اس سب سے بڑے لوگتنطر کے لیے بی جی پی کا کون سا موڈل سکسس ہو تب بی جی پی کا کچھ لوگ کہیں گے اٹل موڈل زیادہ بہتر تھا آج بھی تعریف کرتے ہیں اور کچھ کہیں گے کہ اگر آپ پارٹی کے لحاظ سے دیکھیں کہ بی جی پی کتنی بڑی سیٹیں کتنی زیادہ ملیں کتنے راجیوں پر قبجہ ہو گیا ہے تو ظاہر طور پر موڈی موڈل کہیں زیادہ آپ کو سفل ہوگا بی جی پی کے پرسپیکٹیو سے لیکن دیش کے پرسپیکٹیو سے بہت سے لوگوں گے جو کہیں گے کہ اٹل موڈل جو تھا وہ کہیں زیادہ سوٹیبل تھا انڈین سٹائل آف پولٹکس کے لیے ہندوستان کا جو سمیدھان ہے جس طرح کی ایک دھرم نرپیکش سمیدھان ہے اس طرح سے اٹل موڈل زیادہ سوٹ کرتا لیکن پھر بھی میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنے سجاہب ضرور بھیجیں اور میں ان کو پڑھ کے آپ کو جواب بھی دینا چاہوں گا میں آپ کی رائے زیادہ چاہتا ہوں اس سبجیکٹ پر اور ایک چیز ضرور یاد رکھے گا کہ بات بی جی پی کی ہو رہی ہے بات کانگریس کی یا سوشلس پارٹی یا لیفٹ پارٹی ان کی نہیں ہو رہی ہے بات بی جی پی کی ہو رہی ہے کہ اس میں بہتر موڈل کون سا تھا دیش کے لئے آج بس اتنا ہی اور میں چاہوں گا کہ اس چینل کو آپ اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی کہیے کہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو اگر پسند آئے اس کو شیئر کریے گا کیونکہ اس طرح کی بحث اس طرح کی ویڈیوز آپ گودی میڈیا میں ٹی وی چینلز میں اکبار میں نہ پڑھنے کو ملے گا نہ دیکھنے کو ملے گا آج بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اچھے بہتر اور نربھیک اور ندر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار